بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتب السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پڑھے گا تو ستر فرشتے ہزار دن تک پڑھنے والے کے لئے ثواب لکھتے رہیں گے اور اگر کوئی شخص اس درود پاک کو کسرت سے پڑھے تو اس درود کی پڑھائی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یعنی کہ اللہ حضرت اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور یہی درود اس کے عمال کی تحارت کا ذریعہ بنے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے گا پاکیسہ عمال کی توفیق و سعادت دے گا درود شریف پڑھنے کے باعث اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور درود شریف پڑھنے کے باعث اہت پاہر جتنا ثواب اسے عطا کیا جائے گا اور اس میں کمی نہ ہوگی یعنی کہ جتنا آپ درود پاک پڑھتے جاؤ گے ثواب اتنا زیادہ ملتا جائے گا اگر کوئی شخص یہ درود پاک چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت پڑھنے کا معامل بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے تمام امور کی کفایت کرے گا یعنی کہ دین اور دنیا کے اس کے جتنے کام ہوں گے اللہ حضرت اس سے خود اپنے ذمہ لے لے گا اور اس کے تمام کام میں اس کے لئے آسانی اور خیر اپلائی عطا فرما دے گا اس درود پاک کے باعث پڑھنے والے کو میدان حشر میں اللہ کی تعاید اور خوشنودی حاصل ہوگی یعنی میدان حشر میں اس سے خوب ہی اس کا جو ثواب ملے گا خوبی عزت و احترام خوبی عزت و اکرام سے نوازا جائے گا میدان حشر میں اس کے لئے کسی قسم بھی تنگی پریشانی نہ ہوگی اور اس کی غزب سے امان ملے گی یعنی اس روز اللہ سوجل کے غزب سے پنہا میں رہے گا اور عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی کیا ہی بڑی بات ہے کہ اس دن کسی چیز کا سائے نہ ہوگا صرف اللہ کے عرش کا سائے ہوگا اور اسے وہاں جگہ ملے گی غرض کے اس درود پاک کے فضائل بے پناہ ہے لہٰذا اس درود شریف کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس درود پاک کو کسرت سے محبت سے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی توفیقوں سے عادت نصیب فرما دے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے نیکیوں کا عجر سواب بڑھتا چلا جائے عمال تہارت پاکیزہ عمال نصیب ہو بروز محشر ہر طرح کی پریشانی سے آمان اتا ہو اللہ زوجل کے غزب سے پنہا ملے اور اللہ زوجل کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے آئیے درود پاک سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بماہ وآہلو جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بماہ وآہلو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزا دے جو آپ کی شان کے لائق ہو یہ بہترین دعا ہے یہ درود پاک بہترین دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ حضور جل راضی ہو گئے اللہ کے حبیب راضی ہو گئے اس سے پوری کائنات راضی ہو گئی اور اسے دونوں جہاں کی خیر عطا ہو گئی اللہ حضور جل ہمیں خوب 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 کسر سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خوب درود و سلام کی بہار نصیب فرمائے بشک درود پاک جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں بہت مقتصر اور چھوٹا سا درود پاک ہے اسے کسر سے پڑھنے کی عادت بنائیے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ حضور جل السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم